سکنر کی تھیری کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ریسپونس کو جو ہے رین فورس کرنے کی بات کرتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹیمولس ہے اس کو اس سے کوئی کنسار نہیں ہے وہ کہتا ہے جو بھی کام آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے وہ آپ کے کالی کی کوئی اسائنمنٹ ہو کوئی اس کا پروجیکٹ ہو یا سٹوڈنٹس کا کوئی کام ہو یا آپ کے جو اپنے گھر کے لوگ ہیں یا بچہ کوئی کام کر کے آپ کے سامنے دکھاتا ہے تو کسی بھی قسم کا جو ٹارگٹ ہے کسی بھی قسم کا کوئی ٹاسک ہے جو کوئی کمپلیٹ کرتا ہے تو آپ اس ٹاسک کو پوزیٹیولی رین فورس کر دیں اپنے ایڈمائریشن سے اپنے پوزیٹیولی ورڈ سے اور اپریسیشن اس سے جو اگلا بندہ ہے اس کی سٹرنٹس جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں یہ اس کا بیسک جو ہے تھیم ہے اس تھیری کا اور سٹرنٹس جو ہیں اس کی سکینر کی یہ ہیں کہ آپرینٹ کنڈیشننگ آلویز ایکسپلین آ وائیڈ رینج آف فینامینا سچ اس لرننگ لینگویج آنڈ فوبیاز جو سکینر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی سکھانا چاہیں کسی کو ہم اس کو موٹیویٹ کر کے اس کے ریسپونس کو اس کو سکھا بھی سکتے ہیں اور اس کی روئیے میں تبدیلی بھی لاسک آپ فوبیاز جو ہیں اس کی بھی بات کر رہا ہے سکینر کہ بعض اوقات ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں ایسے خام خام اندھیرے سے ہمیں خوفتہ حالانکہ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح سے کوئی خاص جگہ پہ جانے سے آپ ڈرتے ہیں اسی جگہ اسی طرح سے جسے ہائٹ فوبیا ہوتا ہے جی اوپر سے نیچے دیکھیں تو ہمیں چکر آتے ہیں اسی طرح سے پانی وارٹر فوبیا بھی ہوتا ہے پانی میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں تو یہ سارے جو فوبیاز ہیں ان کو کنڈیشن کیا جا سکتا ہے اور محول کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس محول سے جو آپ کے اندر فیر کریٹ کرتا ہے تو ایسا ایسا انٹریکشن سے آپ کا فیر ختم ہونا شروع جاتا ہے تو اس کی ہماری پوری زندگی کے اوپر جو ہے نا اپلیکیشن ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ایری آف ایڈوکیشن میں بہت زیادہ اپلیکیشن ہے اس کی سکینر کی کیونکہ ہم ہر کلاس روم میں یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو رین فورسمنٹ کا کانسپٹ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ہم ہر زندگی کے ہر فیلڈ میں اس موٹیویشن سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں i can share my personal experiences with you that i always you know alter the behavior of students by using these two types of motivation i never ever criticize the work of any student and i always appreciate that this time students many times discuss with me that we are c graders how can we get the a grade i always teacher ask us that and call us that you are poor students in the class تو یہ کمنٹس جو ہیں ان کی self esteem کو اور ڈاؤن کرتے ہیں گھر میں بھی وہ کہتے ہیں جی میں نلائک کہا جاتا ہے یقین کیجئے جتنے یہ دو words disastrous ہیں نا ایک بچے کی personality کے لیے اور کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہو سکتی تو اگر یہی بچہ جو کہ ایک ایوریج ذہانت کا مالک ہے اور گھر کے لوگوں نے اس کو importance دے دے کہ اس کو جو ہے وہ اس کی وولی سکلز جو کہ ایوریج ہیں وہ پیک پہ جا سکتی ہیں اگر آپ اس کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں اس کے کام کو تو یہاں پہ جو اس کی implication ہے اس تھیری کی کہ ہم اپنے کلاس روم میں بچوں کو جو کہ ہمارے ایوریج سٹوڈنٹ ہیں اور بیلو ایوریج ہیں ان کو ہم اس positive motivation کے ساتھ ان کے اندر جو negativity ہے اس کو remove کر سکتے ہیں آپ میں نے ہمیشہ جو technique use کی ہے کلاس میں ہمیشہ جو c grader ہوتا ہے اور جو بہت شرارتی بچا ہوتا ہے اس کو میں کلاس کا monitor بناتی ہوں جیسے ہی وہ monitor بنتا ہے اس کے اندر sense of responsibility آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ I am valuable جس انسان کو یہ احساس ہو کہ میں valuable ہوں اس کے بعد اس کا attitude change ہو جاتا ہے اور یقین کیجئے وہ اس کی performance جو ہے وہ واقعی c سے a پہ چلی جاتی ہے and always students they surprised and they asked me that how did you do and parents even they just asked me how did you do because we did very hard work but we cannot bring change into our children's behavior تو یہ techniques جو ہیں یہ use کر کے ہم education میں جو ہے ایک wonderful جو ہے وہ revolution لاسکتے ہیں students کی personality میں change لاسکتے ہیں پھر انہوں نے کہا skinner نے کہ when a person is rewarded for a behavior تو then it is you know there is a chance to occur it again with a more force with more force with more motivation کیونکہ ایک دفعہ اس کی تعریف ہوئی تو بار بار آپ کی تعریف کے لیے وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کام اسے زیادہ اچھا کر کے لائے گا تو تعریف جو ہے یہ بڑی important ہے لیکن تعریف کو facts پہ base کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ روز باس کے کمرے میں پہنچیں اور وہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا لیکن آپ اس کو کہیں جی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں تعریف کو ہمیشہ realistic ہونا چاہیے اور اس کی qualities کی آپ ضرور تعریف کریں لیکن اتنے اچھے انداز میں کہ اس کو لگے کہ یہ real تعریف ہو رہی ہے boss can understand whatever you are doing you are flattering or you are you are saying the right things تو یہ بھی بڑی ضروری ہے چیز اس کے بعد اس تھیری کے یوز کنے سے people can control their behavior negative behavior they can remove the negativity from the behavior so this is very you know good theory in the practical life in everyday life and it is very helpful when raising children جب بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو جب چیزیں آپ اپنے پسندیدہ ایک behavior تیار کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں میں تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ motivation کے ساتھ چلیے اور ہمیشہ ان کو گر گئے ہیں بچے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو don't scold بلکہ always you shall کوئی بات نہیں بچہ چھوٹا ہے نا آپ سے بھی کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے لیکن آپ جب آپ hamper کریں گے اس کی self esteem کو scolding بچے کے لیے اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ آپ کا image اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ ساری زندگی اس embarrassment کو جو ہے نا cover نہیں کر پاتا تو اس لیے نفرت جو ہے بچے create کر لیتے ہیں hatred create کر لیتے ہیں اپنے ہی loved ones کے against تو اس میں پھر punish جب کیا جاتا ہے بچوں کو گھر میں تو physical punishment سے پلکل avoid کرنا چاہیے یقین کیجئے physical punishment جو ہے ہم سمجھتے ہیں boys کو ضرور دینی چاہیے آپ کے بچے اس وقت آپ کو تنگ کرتے ہیں جب ان کے پاس activity کوئی نہیں ہوتی اگر آپ ان کو مصروف کر دیں mobile کے علاوہ کسی activity کی اندر تو competition سے بچے بڑے سیکھتے ہیں دو بہن بھئیوں کو اپس میں بھئی میں دیکھتا ہوں کون پہلے کام کرتا ہے کون اس طرح کرتا ہے پھر اس کے بدلے میں ایک چوکلٹ آپ نے دینی ہے motivation کوئی ٹوفی دے دیں کوئی ان کی پسندیدہ چیز دے دیں کہیں گھمانے کے لیے لے جائیں بچوں کو incentive آپ نے ضرور دینا اور وعدے کو fulfill بھی ضرور کرنا ہے تب آپ کا ایک اچھا model ان کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوگا تو skinner کی تھیاری کی importance جو ہے it is useful for every part of our life and every field of our life so we should use skinner's theory in our lives and we should use the positive and negative concept of motivation in our life to improve our behaviour